السلام علیکم دوستو لولیوٹ شعبیز میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کے ایڈت سے ہوں گے ایک کے بعد ایک بری خبر آتی جا رہی ہے امید کی جا رہی تھی کہ دو ہزار اکیز میں تمام تر باتیں اچھی سننے کو ملیں گی لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے شعبیز انڈسٹری سے بہت ہی گمگین قبریں سننے کو مل رہی ہیں آج کی قبر ہے سجل علی اور سبور علی کے بارے میں کہ ان کی عزیز ترین رشتے دار بھی ان سے بچھٹ گئے ہیں جن کے ساتھ ان کو گہری نسبت تھی لیکن آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ایک کے بعد ایک بری خبر آ رہی ہے سارا خان کے والی صاحب ان سے بچھٹ گئے اس کے بعد امن خان کے والی صاحب ان سے بچھٹ گئے اس کے بعد شیخ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا اور تمام تر بری سے بری خبریں سننے کو مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سجل علی اور سبور علی اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں کیونکہ ان کی والدہ وفات پا گئی تھی جس کے بعد وہ خود کو بہت ہی تنہا محسوس کرتی تھی جہاں انہیں سبر آیا ہی تھا وہاں ایک اور بری خبر سننے کا مل گئی سجل علی کے گھر سے خبر آئی ہے کہ سجل علی کے والد صاحب کے والد جانی کے ان کے دادا ابو وفات پا گئے ہیں اور وہ اپنے فین سے دعاوں کی اپیل بھی کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں دوزک کی آگ سے بجائے بے شک ہر شخص نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ سب سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ آپ بھی ان کے لئے فاتحہ پڑھ کر دعا کر دیں اور تمام تر لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے آمین اِنَّنِ اللَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ